نمشکا نیشنل فرمہ آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں چائنہ لگتار اپنی ڈیفنس ٹیکنولوجی سے پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے ریسنٹلی چائنہ کے آسمان میں نئے سکس جنریشن کے دو فائٹر جیٹ کے پروٹو ٹائپ اڑتے ہوئے دکھائے دیئے اور اب چائنہ نے انویل کیا ہے ورلڈ کا لارجسٹ ایمفیبیس ایشولٹ سپ چائنہ نے میسیو ٹائپ 076 ایمفیبیس ایشولٹ سپ لونچ کیا ہے اور اس کا نام ہے سیچوان جو چائنہ کے ایک پروینسز کے نام پر ہے اسے لونچ کیا گیا دسمبر ٹونٹی سیون کو اور نہ صرف یہ دنیا میں سب سے بڑا ایمفیبیس ایشولٹ سپ ہے باٹ یہ اپنی طریقے کا پہلا ہے آپ کو معلوم ہے چائنہ آج کی ڈیٹ میں ورلڈ کا لارجسٹ شپ بلڈر ہے آگر شپ بنانے کی کیپیسٹی کی بات کریں تو چائنہ کی کیپیسٹی یو ایس سے بھی لگ بل دو سو تیس گناہ زیادہ ہے چائنہ کا یہ سب سے بڑا ٹائپ 076 ایمفیبیس ایشولٹ شپ اسے فرائیڈے کو شنگائی کے ایک شپیار سے پانی میں اتارا گیا اس کو لے کر چائنہ نے ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ شپ لونچ کیا گیا تو ایک کافی بڑی سیرمینی اورگنائز کی گئی تھی یہ ویسل جس کا حل نمبر تھا 51 یہ سنگائی کے شپیار میں اکٹوبر 2023 سے بن رہا تھا پی ایل اے نیوی کے اوفیشیل اسٹیٹمنٹ کے ایکوڑنگ چائنہ کا یہ شیچوان شپ has a full displacement of over 40,000 ٹن دیکھیں بھارت نے جو ابھی آئی اینس وکرانت لونچ کیا ہے اس کا displacement ہے 45,000 ٹن اور چائنہ کا یہ ایمفیبیس ایسولٹ شپ ہی around 40,000 ٹن کا ہے اگر آپ اسے most advanced amphibious ایسولٹ شپ کہیں گے تو گلت نہیں ہوگا even US کے پاس بھی ایسا ایسولٹ شپ نہیں ہے اس میں کئی خاص فیچرز ہیں جیسے کہ twin island super structure twin island super structure سے مطلب ہے یہ جو آپ کو شپ کے اوپر شپ دکھائی دیتے ہیں اس میں اسے دو شپچرز ساتھی چائنہ کے largest amphibious شپ less ہوگا advanced electromagnetic catapult with arresting gear سے جیس کے جریے fixed wing aircraft کو launch کیا جا سکتا ہے کافی easily اور efficient ساتھی انہیں recover بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ان کی landing بھی آسان ہوگی electro magnetic catapult کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کے ایس شپ کو چھوڑ کر دنیا میں ایک ہی ایسا شپ ہے یعنی aircraft carrier ہے جیس میں electro magnetic catapult system لگا ہے اور وہ ہے US Navy کا USS Gerald R Ford یہ جو آپ picture میں دیکھ رہے ہیں یہ US کا one of the largest aircraft carrier ہے اور صرف اسی میں electro magnetic catapult system ہے اب ہو سکتا ہے یہ شپ آپ کو دیکھنے میں لیکن ایک aircraft carrier اور ایک amphibious assault ship میں تھوڑا فرق سمجھ لیجئے amphibious assault ship ایسے وہ شپ ہوتے ہیں جنہیں جنرلی ground forces کو دسمن کی territory میں لینڈ کرنے میں اور support کرنے میں use کیا جاتا ہے during an armed conflict یعنی آپ چاہیں تو اسے کسی بھی enemy country کے کنارے کے بالکل پاس لے جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے ground forces اتر کر اس territory میں جا کر حملہ کر سکتی ہیں اب یہ سن کر آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ چائنا یہ شپ کس کے لیے ڈیزائن کیا ہے تائیوان کے لیے یا تو ایسے شپ پر helicopter land کرتے ہیں یا پھر یہ شپ ہوتے ہیں vertical اور short take off اور landing کے لیے لیکن چائنا کے شپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ vertical یا short take off اور landing کے لیے جنرلی amphibious assault ship پر aircraft نہیں ہوتے aircraft کے land کرنے کی اور take off کرنے کی facility نہیں ہوتی لیکن چائنا کے شپ میں ہے چائنا نے شپ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ایک ساتھ fixed wing aircraft helicopters اور amphibious equipments لے جا سکتا ہے کہیں بھی اور یہ چائنا کی maritime defense strategy کا ایک کی player ہے چائنا کے شپ پر unmanned aerial vehicles بھی ہوں گے جیسے کی stealthy uncrude combat air vehicle UCAVs recently جون دوہزا چوبیس میں چائنا کا gj11 sharp sword UCAV دکھائی دیا تھا کئی جگہ پر اور سے دیکھ کر یہی لگا تھا کہ یہ drones چائنا کے آنے والے vessels پر main operations کے لئے use کے جائیں گے حالکہ چائنا کا یہ شپ ہے type 076 لیکن چائنا کی نیوی کے پاس type 076 کے بھی amphibious assault ship ہیں اور ان تین شپ کے نام ہیں ہینان گوانگ شی اور انہوی یہ تینوں شپ بھی چائنا کے ہڈونگ جونگ ہوا شپیار میں بنے ہیں اور ان کا displacement بھی around 40,000 ٹن ہی ہے یہ شپ helicopter landing craft tank اور بقتر بندوان لے جانے پہلا ایسا ایسا ایسول شپ ہوگا جس میں electromagnetic launch technology ہوگی اور اس لئے شپ پر نہ صرف helicopters ساتھ ہی چائنا کے جے 15 fighter jet بھی land اور take off کر سکیں گے دیکھیں جنرلی آپ نے پرانے aircraft carrier میں دیکھا ہوگا کہ aircraft کا جو deck ہوتا ہے اس پر fighter jet move کرتا ہے اور بینا کسی help کے پھر finally ہوا میں اڑ جاتا ہے لیکن اس سے کسی بھی fighter jet کے airframe پر کافی stress پڑتا ہے پھر آیا steam catapult system جس میں steam piston use کیے جاتے تھے کسی بھی fighter jet کو کسی aircraft carrier کے deck سے اڑانے کے لئے اور اس ریج میں latest electromagnetic aircraft launch system یہ electromagnetic catapult ہے catapult مطلب گلیل جیسے گلیل سے پتھر کو launches carrier based aircraft by means of a catapult employing a linear induction motor نہ کی steam pistons اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تھروں aircraft کو زیادہ precision کے ساتھ launch کیا جا سکتا ہے ساتھ اس کا recharge بھی fast ہوتا ہے as compared to steam pistons یعنی جلدی جلدی آپ aircraft launch کر سکتے اس سے aircraft کے airframe پر بھی aircraft carrier کے fresh water requirement کی ضرورت کو بھی کم کر دیتا ہے کیونکہ اس میں پانی use نہیں ہوتا steam piston کی طرح اب یہ سسٹم چائنا نے اپنے amphibious ship میں لگایا ہے تو اس کا مطلب اس پر وہ اپنے aircraft deploy کرے گا یہ سسٹم چائنا کے فوجیان aircraft carrier میں بھی لگا تھا جسے چائنا لانچ کیا تھا 2022 میں ایکسپرٹ کا ماننا کہ type 075 کے comparison میں سی چوان کافی بڑا ہے اس کی capacity کافی زیادہ ہے اور اسے آپ ایک ہلکے لائٹ aircraft carrier کے طور پر لے سکتے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے کمنٹ ضرور کریئے گا فیلال اس وڈیو میں اتنا نیچ وڈیو ملیں گے دھنیوا سون تن sent طور 열� نگ دیش ملتے تو موسیقی